جی اسلام علیکم جی گائز کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں سب سے پہلے تو آج کا ویلوگ شروع کرنے سے پہلے جیسے میں درود پاک پڑھتا ہوں وہ پہلے پڑھ لیا جائے گائز آپ لوگ کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آج صبح میں اپنی بتا رہا ہوں بات کہ صبح میں اٹھا ہوں نماز پڑھی یہ نماز پڑھنے کے بعد میں نے اپنی میسیز کے طرف دیکھا تو وہ مجھے کہہ رہی کہ میں آپ سے ناراض ہوں میں نے کہا بھئی کیوں کیا ہوگا ہے کس چیز پر بات ہو میرے سے اب کس چیز پر ناراض ہو کیا ہوگیا میں نے تو ابھی نماز پڑھی ہے کوئی بات بھی نہیں ہوئی تو کیا کوئی خواب میں ہی کوئی ایسا دیکھ لیا ہے کہ بھئی سے ناراض ہو گئی اس صبح کہتی ہاں میں نے خواب دیکھا ہے میں نے کہا خواب میں کیا دیکھ لی ہے بس آپ کسی اور کے ساتھ گھومتے پھر رہے ہیں اور مجھے اگنور کر رہے ہیں میں نے کہا اچھا میں نے کہا یار میں نے اب میں میں نے کس کے ساتھ پھرنا ہے کہ تمہیں اگنور کر رہا ہوں میں نے کہا خواب بس میں نے خواب میں دیکھا آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں تو سوری کسی اور کے ساتھ آپ گھومتے پھرتے ہیں مجھے اگنور کرتے ہیں میں نے کہا اچھا چلو چلو مجھے یہ بتا دو جس میں جس کے ساتھ گھومتا پھر رہا ہوں وہ کیسا تھا بندہ جس کے ساتھ میں پھر رہا ہوں بندہ یہ بندی جو بھی ہے کہتی وہ میں نے نہیں دیکھا تو میں نے کہا وہ دیکھا نہیں ہے تو نراز ہو کے بیٹھی ہو تو کہتی بس میں نے خواب میں دیکھا میں نے کہا اچھا چلو خواب میں تو بندہ میں نے خواب دیکھ کی تو نراز ہو گئی ہو باہراللہ پاک خواب کی تعبیر اچھی کریں تو گائز آپ لوگوں سے ایک آپ کو ایک بات کرنی تھی کہ آج جو جمعرات والے دن کوشش کیا کریں نماز تو ساری پڑھا کریں جتنی بھی نمازیں آپ پڑھا کریں بقاعدگی سے پڑھا کریں اور عشاء کی نماز کے بعد کوشش کیا کریں کہ جب نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ لیں اس کے بعد خاص طور پر ایک دفعہ سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے جو بھی آپ کے خاندان کے بزرگ جو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں ان کی ارواح کے سالے سواب کے لئے ضرور دعا کیا کریں کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی اور علماء کرام سے بھی یہی سننا ہے کہ جمعرات والے دن اور جمعہ والے دن خاص کر جو گھر کے بزرگ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارے جو جن کو ہم پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں جو ہمارے وارث ہیں وہ ہمارے لئے پڑھ کر کیا بھیجتے ہیں ہماری بکشی کیونکہ انہیں تو نہ خوراک کی نہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی جو کلام پاک پڑھا جاتا ہے جو بھی آپ پڑھتے ہیں چھوٹی سی سورت پڑھیں سورت فاتح پڑھ کے تین دفعہ سورہ گلاس پڑھ کے ان کی بکشش کے لئے دعا مانگیں وہی ان کی خوراک ہے ان کی غزہ وہی ہے وہ انتظار میں رہتے ہیں وہ ارواح انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارے وارث ہمارے لئے یہ کیا پڑھتے ہیں ہمیں پڑھ کے کیا بھیجتے ہیں تو آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ کوشش کیا کریں جمعرات اور جمعے کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ لیں اس کے بعد خاص طور پر یہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اقلاز پڑھ کے اپنے بزرگوں کی ارواح کی بکشش کے لئے خصوصی طور پر دعا کیا کریں اور دوسرا یہ ہے کہ جو میں ہر اپنے ویڈیو میں اپنے وی لاغ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہر روز ہر نماز میں اپنی افواج پاکستان کے جوانوں اور آفیسرز کے لئے دعا کیا کریں ان کی زندگی سے تندرستی کے لئے ان کی سلامتی کے لئے دعا کیا کریں اللہ پاک ہمارے محافظوں کو سلامت رکھیں اور ہمارے محافظوں کو ترقی دیں اللہ پاک ان کی ترقی سے ہی ان کی محنت سے ہمارا یہ ملک جو کامیاب ہے اور ہمارے ملک کے کامیابی ہمارے ملک میں جو رہنے والے ہماری قوم ہیں ان کی کامیابی ہے اس لئے آپ سے میں یہ ہی کہوں گا خاص کر جو نوجوان ہیں ان سے یہ ہی کہوں گا کیونکہ ہم جو قوم اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے وہ فوج کا حوصلہ بلند ہوتا ہے ہم مسلمان ہیں شکر اللہ کا ہمارے افواج پاکستان کا ہمارا ایمان ہے ہمارا جذب ہے اللہ پاک اس میں زیادہ اضافہ کرے اللہ پاک کامیابیاں دیں ہمارے افواج پاکستان کے ہر جوان کو ہر آفیسر کو اور آپ لوگ خاص دعا کیا کریں اور میرے جتنے بھی جوان نوجوان بچے بچی ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بے شمار شعبے ہیں جہاں آپ کا دل کرتا آپ جانے کی کوشش کرتے ہیں ہماری افواج کی طرف بھی ہیں افواج پاکستان میں بھی اپلائی کریں آرمی ہے نیوی ہے ائر فورس ہے اس میں اپلائی کریں بے شمار شعبے ہیں جن میں اپلائی کریں میڈیکل کا ہے آئی ٹی کا ہے اور کئی شعبے ہیں جہاں پر ہمارے بچی بچے اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ لوگ دعا کیا کریں اپنے ملک کے محافظوں کی زندگی صحت اندرسی کے لیے اور کامیابی کے لیے اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں بہت شکریہ اللہ حافظ ملنم ڈیوییییییال ملکم